کاشی صاحب اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فواد صاحب ہمارے پاس پروگرام میں سے پہلے سے پہلے تو انہوں نے کہا یہ نہ ہماری طرف سے کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا نہ ادھر سے کوئی پیغام ہے جس نے بھی خبریں پھیلائی ہیں یہ بیسلس سپیکولیشن بہرحال انہوں نے کہا اگر خواہش کا اظہار ہوا تو ہم ملیں گے ضرور ملنا ہم چاہتے ہیں کیونکہ اگر آگے کہیں بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے آگے کا جو کوئی سلوشن ہے یا خاکہ ہے ان کے بغیر ممکن نہیں لیکن ماری جو جملہ میں نے سنا تھا وہ تو بڑا اچھا جملہ تھا کہ میں ملک کی خاطر سبت کو معاف کرنے کو تیار ہوں میں ملنے کو تیار ہوں جس سے بھی ملنا ہوں کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے مجھے if I'm not mistaken یہ صاحبیوں کے ساتھ انٹریکشن میں عمران خان صاحب نے یہ بات شوائے کر دیں مافی کس کو دینے کی بات کریں اور مافی کا کیا یہ پورا یہ معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد کے لیے ماف کرنے کو تیار ہوں ہاں اگر کسی کے اوپر فائنینشل پروبلمز ہے فائنینشل الزامات ہے کوئی این آ رو ہے تو وہ میں ماف نہیں کر سکتا یہ تھا جی پورا جملہ میں نے ان سے کلیارٹی لے لی کہ مافی کا کیا اس میں امبٹ ہے ہاں سو اگر سارے کانٹیکس کو دیکھیں تو عمومن صافی کچھ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سے ملاقات کا کہا جائے تو کیا کریں گے تو ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا دیا ہو مالحال ایتر وے ایمران خان صاحب کو کہا جائے گا ملنے کا تو ملیں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کسی نے کسی جگہ سے فائنینشل بات کرتے پہلے بھی کرتے رہے گے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نمبرز بلوک کیے ہوئے تھے تو باجوا صاحب سے بھی ملاقات کر لی تھی امران خان صاحب نے سو ان کو تو پلٹیکلی سوٹ کرتا ہے کہ یہ ایمج جائے کہ امران خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے کیونکہ اس وقت تک تو لڑائی یہ ہے کہ امران خان صاحب کی انہوں کی لڑائی ہو رہی ہے سو آئی ونٹ بی سپرائز اگر ان کو موقع ملے ایک تو مجھے اب میری آواز واپس آ رہی ہے اگر ایم سی آرہی ہے ہم اس کو فکس کرتے ہیں لیکن مجھے سپرائزنگ نہیں ہے یہ کہ امران خان صاحب ان سے ملنا چاہئے آپٹکلی ان کے لئے بڑا اچھا ہے لیکن یہ معاملات جاتے گی در ہیں کیونکہ چند دن بڑے کرٹیکل ہیں پولٹیکلی کے آگے ہوگا کیا اچھا یہ جو مجھے مریم بی بی کی جو تقریروں میں غصہ دکھائی دے رہا ہے اور خاص طور پر ان کے جو زبان میں زیادہ اگریشن ہے اس سے بھی جب اگریشن آ جائے سیاست دانوں کی زبان میں تو کوئی نہ کہیں لگتا ہے کہ بھئی کچھ چیز کوئی بات ان کو اپسٹ کر رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز انہیں ایریٹیٹ یا ارک کر رہی ہے بہرحال الیکشن کے حوالے سے اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات وہ کرتے ہیں یہ خواجہ سعاد رفیق صاحب کا یہ انٹرسٹنگ میں آپ کو آج کا بیان سنوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو نہیں معلوم کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کسی کو پتہ اس ملک میں کے الیکشن کب ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ میں تو نہیں جانتا پتہ نہیں الیکشن کرا لے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں یا جنہوں نے فیصلے دیئے انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں جب کھچڑی پکا رہے تھے اس سکت نہیں پتہ تھا کہ یہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی اس میں تو سارے حصہ دار تھے اب آپ کہتے ہیں الیکشن کراو لیول پلینگ فیلڈ کے باہر الیکشن کرا دو خاجہ ساد رفیق کو میں نہیں پتہ ابھی تک کاشیب بھائی صاحب کے الیکشن ہونے ہے کہ نہیں ہونے اس میں اصل جملہ آپ دوسری طرف تبجھو جائیں جب کھچڑی پکانے سب جا رہے تھے یہ کس کو کہہ رہے ہیں کھچڑی پکائی کس نے کھچڑی تو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ملکے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بنائی ہے سو آئی رو نو اس کیس میں جب وہ کہتا ہے کھچڑی بنانے جا رہے تھے تو وہ کس کو ریفر کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ ریفر کر رہے ہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کل پرسو لہور میں تھا دو دن پہلے تو جو بیروکریسی ہے لہور کی ملٹیپل لوگوں سے بڑے لوگوں سے بات ہوئی ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پہلا سوال وہ یہ پوچھتے تھے کہ ایسا اب الیکشن ہوں گے اور میرا یہ جواب ظاہر ہے کس طرح ملٹ بھی کریں گے الیکشنز کو آگے سے انہوں نے کہا سر یہ تو طریقہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ملٹ بھی کیسے ہوں گے ریزلٹ آپ کو بتاتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے سو خایہ ساد رفیق صاحب اکیلے نہیں ہے پنجاب کی بیروکریسی کو یہ کہا گیا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ کہہ کے لائے گیا کہ تین مینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ لمبے عرصے کے لیے آ رہے ہیں دو سال مریم نواز صاحبہ کا کانفیڈنس ہاں جی مریم نواز صاحبہ کا کانفیڈنس کہ الیکشن تب ہوگا الیکشن تب ہوگا دیکھیں اگر آپ نے الیکشن کرنا ہوں تو یہ تقریریں آپ اس طرح کی نہیں کرتے آپ یہ تقریریں صرف اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہو رہے ہم 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 مریم نواز کا کانفیڈنس دیکھ لیں ہر آدمی جو یہ کہہ رہا ہے مولانا فضل عمان صاحب کا دیکھ لیں کسی نے ان سے سوال پوچھے ہیں دو ہفتہ دا دن پہلے کی بات ہے مولانا صاحب یہ پنجاب میں اور بہتر الیکشن تو آگے سے بڑا ایک سمک آئی ہسی آئی ان کے جرے پہ انہیں کہا الیکشنز نہیں ہوں گے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچھا واقعی انہیں کہا الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ایک چیز جس پر تقریباً اور آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی مانگی جواب آیا سیکیورٹی نہیں ہے آروز مانگی انہیں کہا آروز نہیں انہوں نے کہا وہ دے دیں پیسے انہوں نے کہا پیسے بھی نہیں ہیں اگر سب ادارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ اس نے اتفاق ہے اگر اتفاق ہے بھی تو اور ایک عجیب اس نے اتفاق ہے کہ کوئی بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے یہ جب تک ساروں نے مل بیٹھ کے فیصلے نہ کیا ہوں یہ چیزیں نہیں ہوتی ادارہ یہ کہہ سکتا تھا حکومت کی مجھے سمجھ آتی ہے اگر وہ کہتے ہیں جناب پیسے نہیں پیسے نہیں دے سکتے ہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بہت ہی زیادہ حسن اتفاق ہے اصل میں بہت سارے حسین جو اتفاق ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں جو کہ ہوتے نہیں ہیں میرے خیال میں یہ جو آرگومنٹ میں سنتا ہوں مختلف اطراف سے مل بیٹھیں سیاستدان ایک دوسرے کی بات سنیں بات سنائیں کوئی حل نکالیں پھر یہ جو آئین اس ملک کے اندر موجود ہے جو کہ اس جس کے تحت تمام جو ہے جو دارے جس سے طاقت لیتے ہیں کہ ایک سیشن جج کے سامنے عمران خان پاکستان کا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے پورے ملک کے اندر اس کی فالوینگ ہے وہ بھی جا کے اس کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کے ایک سیٹنگ کے انٹینر منسٹر ہیں ان کے جو ایک وارنٹ و ایشو کر سکتے ہیں ایک سیول جج ستار میں اٹھار میں گریڈ کا ایک آفیسر ہے تو آئین سے طاقت مل رہی ہے تو اگر آئین کے مطابق آپ نے ملک کو نہیں چلانا اگر مل پیٹ کی آپ نے چلانا چلانا تو آئین کو میرے خیال میں اس کو آگ لگا دیں بنیادی طور پر اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہی رہا ہے کہ ہر موقع کے اوپر ایک ڈاکٹرین اف نیسیسٹی نکالی گئی ہے کبھی جو ہے آپ عدلیہ کے بھائے آپ چلے گئے ہیں کبھی آپ نے جنرل کیانی صاحب نے فون کر لیا کہ جی ججز کو بھال کروا لیتے ہیں میاں صاحب تے تو سی واپس سلے جاؤتے ہیں خان صاحب تے تو سی بھی واپس آ جاؤ آپ کبھی کسی کو فون کر لیا کبھی ادھر ملاقات کبھی ادھر ملاقات جب تک اس ملک کے اندر سیافت سردان اور تمام جو اشراکتدار ہیں اس سسٹم کے وہ آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے ہم اسی طرح لیکن پہلے جو گیرنٹرز ہوتے تھے جو بڑے بہت بڑے اگر آپ پولٹیکل فکس میں پھنس جایا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک سالس ہوتا تھا سب چیک بورڈ کے اوپر پیچھے پیچھے جاتے تھے میں تو اس کو دیکھیں میں تو اس کو ایک بڑی مصبت انداز سے ساری ساری ڈیولمنٹ کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جلال مشرف نہیں بیٹھا ہوا یہیں پہ کوئی اللہ فون نہیں ہے کہ تاہید کوئی ججز نہیں بیٹھے ہوئے آئین اس وقت پوری طرح بھارے ملک کے اندر عدلیہ موجود ہے اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے واضح احکامات ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے لیے اور واضح احکامات ہیں اس وقت فیڈرل اور پروینشل ایگزیکٹیف اتھارٹیز کے لیے کہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے آئین بہت واضح ہے کہ اسمبلی کا مجورٹی لیڈر اگر وہ اسمبلی تحلیل کر دے تو وہاں پہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونا ہے اگر کسی میں ہمت ہے اور موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کہ وہ ہمت دکھا رہی ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا تو میرے حال میں بہت اچھا ہے جب تک ہم نے اس ملک کو اس جگہ پہ نہیں لے جانا وہ جیسے کہتے ہیں بند گلی میں جا کے جب تک آپ نے ٹکر نہیں مارنی تب تک آپ کا واپسکہ سپر نہیں ہونا دیکھیں اگر سیاسی آپ کا کوئی نہ کوئی بوران آتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی حل نکل جاتا ہے سیاسی بوران ہے معاشی بوران ہے آئینی بوران ہے تین مکھی لڑائی ہے کوئی جو ہمارا معاشی بوران ہے دیکھیں اگر آئین سے ہٹ کے آپ کوئی حل نکال لیں گے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی گیر نمبر کو پانا لگا کے جو ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا کبھی آپ نے این ارو کر لیا کبھی آپ نے بہینڈ ایڈ ڈور جو ہے عمران خان صاحب کی کہیں ملاقاتیں ہو گئیں کہیں پہ جو ہے محثم نواز شیف صاحب بڑا اچھا لگا جب ووڈ کو عزدو کا بیانیاں بنا اس کے بعد پتا چلا وہ بھی کر کر آکے وہ بھی واپس آکے گود میں بیٹھ کے وہ حکومت میں بیٹھ کے پھر وہ نرے لگا رہے ہیں جب تک عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی یہ سارے ایکسپوز نہیں ہوں گے تمام پلیڈکل پارٹیز میرے خیال میں بہت اچھا ہے ان تمام کے جو ہے جو ہے لینن ہے وہ عوام کے سامنے دھلنی چاہیے اور پتا لگنا چاہیے کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے کون جمہوریت پسند ہے کون عوام کے ووڈ کو عزد دینا چاہتا ہے اگر اسی طرح جو سب نے اپنے چوڑ دروازے سے اپنے اقتدار کے لیے جانا ہے میرے خیال میں ہم پچھتر سال کیا مزید پچھتر سال اسی جو ہے نا جو بول بلنیوں کے اندر گھومتے رہیں گے